جو سرکھال کی نسبتوں سے بابا بستہ رہیں گے جو حضور آقا مدری سائزار کی باباوں کے ساتھ بابستہ رہیں گے کمری والا کر بھی کر افرما رہا ہے اور آج بھی کر یہ ایسے نہیں سب ٹیسٹ نائی ایسے نہیں The night of salvation The night of our healing And the night of نیہ کے سطح آلمہ کیا یہ اللہ کے خود کی طرف بھی لے کے جاتی ہے اس کی برشنوں کا بھی پیغان دیتی ہے اور اس کی نیابت بھی پیغان دیتی ہے اور وہی لوگ مناتی ہیں جو دل سے میرے آقا سے پیغان کرتے ہیں جو دل سے پیغان کرتے ہیں یہ نہیں کہتے یہ کہاں نکاح ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح میرے آقا نے کہہ لیا اب سائل قسم سے جلا ہو سکتا ہے لیکن آسا کے برمان سے پیچھے نہیں آسکتے ہیں یہ تو بے شمار آدیس ہیں اب اس طرح جانے ہیں تو نمی بات ہو جائی سیکھن حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے صدیقہ سے روایت ہے امام حسد بسری ایک عاشق رسول ان سے یہ روایت کو کہتے ہیں کہ میں نے مطادر میری اصحابہ سے یہ روایت دیکھی ہے کہ اس رات کو جو پیغ کے اس کا ذکر کرتا ہے یہ وقوم میں بھی ہم میں رہا ہوں جو اس رات کو پیڑھ کے اللہ کی بیبانت کرتا ہے ذکر کرتا ہے رب احلاد ہے ستر بار اپنے نور کے جنبوں سے اپنی رحمت کی نظر اس پہ داتا ہے اور ہر نظر کا ایک مقام کہ سب سے کم والا جو دھریا آتا کرتا ہے رب اسے مغفرت آتا کرتا ہے تو پھر یہ کیسی عظمت والی رات یہ کیسی برکت والی راتیں یہ وہی کرتے ہیں ریکچس جو حضور کے دامن کے ساتھ ببستہ ہوتا ہے اور حضور کے سکر کی محفل یہ سکر بھی کرنا تو ایمان ہے اور اللہ کی عبادت کرنا جسا حضرت تعالیٰ نے فرمایا یہ صرف تکبر صرف اللہ کی بسند ہے یہ اسی کی چادر ہے دکھا ہے کہ تکبر میری چادر ہے اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہم سب جتنی بھی مفروض ہیں آج اسی کریں گے اگر نقی ہوگا لیلیر آتا پرابیٹ ہوگا تا مرسی پر انٹائے جن ریس اتنا بڑا سکیٹس حاصل کرنے والا نبی جب وہ بھی یہ ہے اتنا اجزو انتصاری کرتا ہے تو اے مسلمان اپنے ہی ربانے جا کے دیکھ اگر تو تکبر کرتا ہے تو دھونتا ہے آرکومنٹس کو تو اتنا سامر ہو جا کہ جو نبی نے کہہ لیا اس کے سب کو چکارے کرے نام آرہا یہ نام ایسے نہیں ملتے ہیں ابو بکر صدی کے نام کو کیوں ہم لے کے چونتے ہیں علی سیر و اللہ سے کیوں وہ فاہ کرتے ہیں ان صحابہ کی حضرتوں کو کیوں سلام بیشتے ہیں اور یعیق آمالی کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں دادالِ جلہی کے گرب میں کیوں جاتے ہیں بیانے 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 کی محضرتوں کو کیوں کیتے ہیں گیانے شیب کی محضرتوں کو کیوں سجاتے ہیں بیانے جسی سنجلی سے پیان کیوں کرتے ہیں اور حضرتِ خواجہ قاسم بھولی کی حضرتوں کو کیوں دن پر بسارے ہیں یہ وہ حصیح ہے کہ انہیں سب کچھ بٹا کر جو کچھ بیسا کائنات سے لحالت ہوگا دنیا حسانت ہوگا دنیا حمالوں کو بنایا کہ آؤ اللہ کے ذکر میں آجاؤ حضرت کی محمدوں میں آجاؤ اور میرا ایمان ہے جو ان کے دامروں سے مبستہ ہوا جو کن مبستہ ہوا وہ بھی آنا ہے جو آن بھی بیٹھے گا وہ بھی آنا ہے تارے تقویر تارے رسال یہ وہ رحمت ایک اور یہ فرکت ایک ہر ایک کو ملتی نہیں یہ نسبت فاروں سے بہارے ہوتی ہیں سید عمر فاروں کی نسبت کو سلام مشکر شاہو آپ جب خریبات المسلمین بنتے ہیں جو بیسا کے پچھتی ساکھ مربع ربی کا حاکم بنتا ہے اور انام کیا کہ جب بکہ کی بادی میں حد کے ہی آتے ہیں رک جاتے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ اپنے آنے والوں کو کہتا ہے جو اس بادی میں ایک وقت ایسا تھا میں اونٹ چلایا کرتا تھا اور آن میرے نبی کے غلامی کا صدقہ ہے اور اسلام کا فیر میرے دن میں ہے اور نسبت رسول کا یہ فیضان ہے کہ ٹھبی سلاک مربع پیر پر رب کے دکھر کو ملنک کرنا یہ نسبت ہے تو بہار ہوئی ہے ایسے نہیں بہاریں حاصل ہوتی اس لئے ہموں کا دکھر دیا کرو یہ نہ پوچھو کہ کہاں نگاہ ہے یہ دیکھو کہ آشد نے کہتا ہے وہ پڑھا کرو آشد پڑھتا ہے وہ نام ملتا ہے اور دیکھو سیکن نام پر فاروں کا یہی ہو رسول نے آجو کی بیان کیا یہ نام تو ہم پڑھتے ہیں یہ خمسد آبات میں حضور کی مداصرائی تھی حضرت عقامہ نے نصر بھی حضور کی مداصرائی یہ حدیث کا تسکرہ یہ ہم کی آدائی یہ کیا ہے یہ ساری تو تاریخ ہے لو یہ ساری آدم کیا کرے تو یہی ہے جو ایک ہی ہے کہ خمسد آوازوں میں بیان کرتا ہے کوئی اپنے جنگوں کے ساتھ حضور کا ذکر کرتا ہے اور وہ سید ہم نے فاروں اتنا جھلو قدر آج ہمیں منا کرتے ہو حضور کا ذکر نہ کرو میلاغ نہ کرو اسے کیا پتا جس کے دل میں حضور کی محبتوں سے پوچھو کیا جراؤ اسے پوچھو جو ہندیروں میں پڑتا ہے اسے کوئی نہیں کہ اسے ہندیرہ نظر آئے گا اور جس کے سیجے میں اس شیرسول کی شمعہ جائی ہوگی اسے نور نظر آئے گا اور یہ حقیقت ہے اور عمر فاروق جب خلیبہ بنتے ہیں مدینہ کی گھنیوں میں گم رہے ہیں اپنے خادم کے ساتھ اور ایک گھر سے بات سے گھرتے ہیں یعنی پاس کا سرکن ہاؤ اور اندر سے آواز آتی ہے اور کہتے ہیں اپنے اس خادم سے کہ آواز سنو یہ کیا کہتی ہے اس نے کہا اس نے کہا جلدی جلدی میں کہا کہ یہ اندر کام تاری ہے وہ روی بدل رہی ہے اس کی آواز ہے لیکن اس عاشقی رسول میں کچھ اور آواز سنی تھی اس عاشقی رسول نے کچھ اور آواز سنی تھی اور کہا کہ ذرا گھوڑ سے کار نلا کے سنو کچھ اور بھی کہتی ہے اس نے جب کارن میں جائے تو کہا اے آمین المومنی یہ تو حضور کی نام بھی پڑھ رہی سبحانہ اللہ یہ تو دنیا کا بھی کام کرتی ہے اور جبی اے رحمت کی باردان میں ہے پریز دا پرافیٹ بھول سنی تھی تو اس نے کہا یہ گھوڑ سے سنو کے کیا کہہ رہی ہے اور کہا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی پائیس ان کھائنٹ سپیپل ہیں جو نیک لوگ ہیں وہ نبی اے رحمت پر دور کو سنا ہو دی جا کرتا اے رحمت پر دور کو سنا ہو دی جا کرتا ہے اور یہ کیا ہے تو اٹھیں تو اللہ سے ریالیٹی یہی ہم دروشی پڑھیں گے بہترین میں خائف ہاتھ سبا کرتا ہے جب بھی تو حضور کی رحمتوں کا دروہ نہ کھنے گا جب حضور کی پارگاہ میں دور کا حدیہ بیچ کرنا جیس میں آتا ہے سنین حضور کی پارگاہ میں دور پڑھتا ہے ایسا نور اتھا دیا جانتا ہے اگر وہ نور ساری کائنات میں تقسیم کا دیا جیسا بھی کرنی ہوتا کتنا کرم ہے میرے آقا کو یاد کرنے کا تو کہا کہ وہ ماری یہ کہتی ہے وہ نیک بندی یہ پڑھ رہی ہے اور آخر میں اثار جو پڑے اس کا ایک شیر جو آخری اس نے پڑھا جب وہ سنایا نا اس نے یہ پڑھا کہ اے انا ہر ایک ہی جستجو ہے ہر ایک ہی آلدو ہے آج ہم بھی بیٹھے ہیں آلدو لے کے جستجو لے کے آئے ہیں آزاری صبح سے لے کے لگر بھی پکایا یہ کی جستجو تھی در کے کام چھوڑ کر دور رہے ہیں ہندر پکا رہے ہیں کبھی کسی کو بلاتے ہیں کبھی کسی کو بلاتے ہیں یہاں میں کہا مگر ادھر پڑھیں گے کبھی ادھر ادا کریں گے یہ جستجو تھی تو اس نے کہا میری یہ جستجو ہے کہ جب میرا آخری سبر ہو جب میں اس دنیا سے رکھت ہو جاؤں اور جب میری لہاں کو نہ میرے جسم کو قبر میں اتارا جائے لہاں کو اتارا جائے تو میری یہ آخری ہے اے مولا کریم مجھے اس نبی عحمد کا بیدار کراتے ہیں اس آقا مدلی دائدار کا بیدار کراتے ہیں اگر وہ بندد ہوتا تو اپنے پاس جیسا متقی اور احساب کرنے والا اسی وقت منع کر دیتے ہیں یہ تم بندد کر رہی ہو لیکن اس آج کے رسول میں جاں سنا تو رو رو کر دہوچ ہو گیا اور نبی کی اس آرزو کو اس بندی کی آرزو جو نبی کی بانتا ہے اور اللہ کی بانتا ہے وہ رو رو کر دہوچ ہوئے ہوش آیا تو اٹیک پتہ گوڑن ورڈز ایون بائی دا حریفہ پروفی محمد ساید اور یہ گائنس باہر بلیورز بلیورز وہ کیا کہتی ہے اس آسیت اگر پاروز نے کیا فرمایا آپ نے کہا کہ خدا کی قسم اسی کی زندگی کا اسی کی زندگی با مقصد ہے اسی کے سندگی کے دمہان قرب کی طرح جانے والے ہیں جو اپنی زندگی کے ایک ختمے میں میرے آقا کی بازان کی صدق سلام ہے تبری والے کو یاد کرتا یہ وہ محبت کا اکرائی کا ہے یہ سٹیٹس ہے تو دعا کریں ہمیں بھی یہ محبت مل جائے یہ فیر مل جائے کہ آج کی راہ کسی لیے تو کرتے ہوئے ہیں اس طبعی پور پر خردہ ریزیاں کرنے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کا فیلان حاصل کرنے کے لیے یہ تو وہ کرم والی راہ ہے سپیشل نائی ہے ہر راہ اللہ کا کرم ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ حضور جمران منڈے کا گھنڈا رکھتے تھے اور پھر فرمایا کہ میں اس لیے کہ اس دن کو منڈے کو اور فرص دیکھو ہر ہر ہفتے بھی اس دو دنوں کو اللہ تعالیٰ کی بارداؤں میں حساب و کتاب جاتا ہے دیکھیں وہ لبیر کیلی رحمت کرتا ہے اتنا نیز سے انتصالی کرتا ہے تو ہم پہ تو لابو ہونا چاہیے تو پھر یہ کرم والی دار کہ اس لاب کو رب کائنات اسمالِ کتیاں پہ آجاتا ہے اور پھر اعلان ہوتا ہے ہیپن بخشی شمالہ اسے بخشی رہتا کرتا ہے ہیپن توبہ کوئی کرنے والا اس کی توبہ کو قبول کیا جائے ہیپن میرے طریبہ کے والا اسے خود کے جنبوں سے احساب کر دیا جائے تو اس لاب کو کتنا کروں کہ آسمانِ دنیا پہ دار کرنے والی ہیں اور پھر حکم ہوتا ہے وہی بخشی شمالہ ہوگا جو سجدوں میں جا کر اسے اجاز کرتا ہے جو رکو میں اسے اجاز کرتا ہے جو سنتوں میں پیٹ اس کا دکھر کرتا ہے اس کے محبوب کی فانگاہ میں اس کے وسیرے سے اس کی فانگاہ میں جاتا ہے میرا ایمان ہے جو بھی والا اسے کروں دیزہ کا پلیس نائٹ ان میں سے ایک یہ بھی ہے اور بھی نائٹس ہیں اور بھی نائٹس ہیں یہ جو ذلحجہ کی ہاتھ نو اور تس یہ رحمت والی برکت والی اور اپنی ذلکتر سے پہنے کی رات اور یہ شابان کی رات یہ جیسے بھی جائے اور عبادت کرے اللہ کہتا ہے تو میں اسے جلد ودا کر دیتا جلد واجب ہو جاتی ہے یہ کتنا پڑھائی نام بیرے دوستوں آج ہم کچھ لوگ کہتے ہوں گے تو کہتے ہیں یہ جتنے بھی عاشق کچھلے گزرے ہیں امام زبوتی کا سلامی اور جتنے جتنے گزرے ہیں حدیث والے سب نے تذکرہ کیا ہے یہ بیسٹ نائٹ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس برکت والی رات میں جسدجو کے ساتھ عشق و مستی کے ساتھ اپنی عقیدتوں کے ساتھ اپنی محبتوں کے ساتھ اللہ کی باردہ میں حاضریہ دینی جائے اور میرے دوستوں حاضری کیوں گے تو کریں ہم حاصل ہو ایسے نامی میں سے جساں لوگ نکالو اور زمین کا وہ بنجر رہ جاتی ہے اور وہ جس کا جس کے نیا ہوتی رہے اپنے مالک کا اس کے خیال ہوتا رہے وہ پر فیضیات ہو جاتی ہے اپنے دل کی دنیا کو بنجر رہے دنیا سے لکھا دو بٹی ریسل قائد سے دور ہو جاؤ اور اس دنیا میں رہنے کے لیے کیا سبائیول آتا کیا سا ہے لیکن منزل وہ رکھنی چاہئے جس کی طرف ہم نے جانا ہے سر لے جانا ہے اس منزل کو اپنے ذائم دے رہ کر جب دنیا تا کام کرو گے پھر بھی برکت حاصل ہو گی اور پھر اللہ کی باردہ میں اسے جہریزیاں کرو گے ایک اور برکتیں حاصل ہو گی آج کچھ ایسے بھی ہوئے کچھ کہاں بیٹھا ہوگا کچھ کہاں بیٹھا کچھ کہاں بیٹھا ہوگا لیکن آپ خوش قسمت ہیں کہ ہر چیز کو چھوٹا اللہ کی رضاقی لیے کرتے ہیں اللہ کی ذکر کے لیے آئے ہو اسے اعجاد کرنے کے لیے آئے ہو تو میرا ایمان ہے چاہے کیا خدا رب کس کی عضاق کو پسند کر دی مجھ پہ آپ نے سب دیکھا وہ تو پوچھتا نہیں وہ عطا کرتا ہے وہ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ عطا یہ خید یہ بھابتیں سب کو مل جائیں میں بڑا مشکور ہوں خاص کر اہل سنت کلچرل اسٹریشن آف اسٹریلیا نہیں ہے یہ نا اسٹریلیا کا اور جس کے روح روان ہے حضرت علامہ حضرت علی صاحب اور ان کی ایک اوریٹین جو فیجی کے مسلمان وہ سے پھر انڈیا کے ہیں پاکستان کے ہیں سو فضلی کر دیے ہیں اب میں سب کو صلیت کرتا ہوں کہ آج بیس پائی دن سے میرے سات دن رات یہ سفر بھی کرتے رہے اور ذکر کی محلوں کو بھی سکتا ہوں جس جس دھر میں ذکر ہوا مولا کریم میں یہ سمجھتا ہوں میں اپنی برشش کے لیے میرے گناہ پتا ہوں میں اپنی برشش کے لیے دور رہا ہوں اور آپ اس سے کیا کرتے ہیں مولا کریم بابا جی کا عصب مورٹی کے سکے آپ کے بھی جاؤں وہ کرم ہوگا ہے انشاءاللہ یہ خالی یہ رائے گا نہیں جائیں گے کیونکہ یہ سارے کی ساری جیتنی محلی ہوئیں یہ صرف اللہ اور اللہ کے حصول اللہ تعالیٰ ہمیں آپ نے عقیدوں میں کاملیت اداف کر لائے ہمیں اولیاء کاملیت کے ساتھ بیٹھنے کی بھی کوئی اداف کر لائے میں تو میں تو ان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں یہ میں دالر سے کرتا ہوں میں ان کی جوتیوں کے برابر نہیں ہوں لیکن یہ دعبہ ضرور ہے میرا تعالیٰ ان کے ساتھ میرے دنوں کے بھول ان کا ہے اور میری دباں میں کی ذکر کی ان کا ہے جو کچھ سے بیٹھتے میری نبی احمد کو یاد کرنے والے اس نبی سے وفا کرنے والے آج کی وفا کروگے انشاءاللہ گرم ہی کرم ہے یہ آپ خوش قسمت ہے کہ حضرتی صاحب علامہ حضرتی احمد صاحب جیسے لوگ آپ کے دنمیان میں صبح و شام آپ کی دلوں پر ناک کرتے رہتے ہیں آپ کی سوچوں کو دستک دیتے رہتے ہیں آؤ آج شابان کی آج ہے آؤ آج رجب کی استائسی ہے آؤ آگے ربزان قبارک çık رہا ہے وہ رحمتوں والا جب اللہ تعالیٰ اپنی احمدوں کی صحر لگائے گا یہ اپچیریٹی ہے جون میس اپچیریٹی اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اوانس ناک ساپی جنریٹی وہ ایک زباں بوں لگے اور جو میس کرتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے جو شامل ہو جاتا ہے وہ آگے بچ جاتا ہے دعا کریں ہمیں آخم اللہ علی قائدان کے ان غلاموں کے ساتھ بھی وفا کر دیں ہمیں قطابی دیر سے نیچے بیٹھیں رجیت اچھاتا ہے اور بھی کچھ باتیں کریں لیکن ساری باتوں کا بلکت اسی کا سکتا ہے سارے جس اندار میں دلوں میں کریں گے وہ عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سکھی محبت حضور کے سکھ کے سب نصیب کرمائے اور آپ خطیوں خالیان پڑھیں گے اور محبتوں کے ساتھ خطیوں خالیان میں شامل ہو جائیں کہ سوشیہ اندرشمنٹ کی پہچان ہے اور بالخصوص امام الارکی انہیں سے بڑے خوبص اندار میں ترجیل کیا مجھے بڑی خوشی کہ مسلمانوں کے حالکار میں بھی گیا اور جذبوں کے ساتھ بڑھتا ہے مسلمان پاکستان کے ساتھیوں میں سے پوست ساتھی بیٹھے ہیں ایک آنام لیا دوسرے کا ناگ لیا نراض ہوگی سارے انہیں دیکھ رہے ہیں سب کے گھرم میں جراغ کر گئی ہوئی ہیں کہیں ہوتل کے بھی رہاپل ہوئی کرے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کی حاضریت پہ بڑھی ہے اور سب کی بحثے ہیں جس ساتھی ہماری بہنیں آئی ہیں مولا ویرین یہ بھر کی جو ہے رہا پرائیم میریسٹر ہوتا ہے کیونکہ انٹیر 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 یہ جو بھر کی یہ جو داخلہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ یہ ایک شومی تو ان کی اولادوں میں بھی ایک خواہ جائے ہیں اس لیے یہ یہ کہجام اسپیش بھی اندار لوگوں کے ساتھ کسی جب آپ جائے اسلامی کو جاہاں جا کہ ان تک بھی ایمیسی چاہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ حضرت بود فرملائیں اور سب بھی مندر میں یہ سامات کرنائیں موسیقی 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 اللہم یا دلیل المتعیرین اللہم یا خیل الناصرین اللہم یا خیل الناصرین اللہم یا خیل الحافظین اللہم یا خیل الناصرین اللہم یا خیل الناصرین اللہم یا خیل الناصرین اللہم یا کافی المهمات اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات اللہم یا مجیب الدعوات 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 اللہم یا اخرج المحلى یا خیجل محسونی 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 اسمی یا رسول اللہ برحمتک یا رحمت راہمین اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین تمام عزورات جو دو ظالم موقع اس حب تحیار کی شکل میں جیسے بیٹھیں جو بیٹھ سکتے ہیں لیکن ذکر اور تعلیم رسپیکٹ لی ایسے بیٹھیں نید جیسے آپ کو آسانی ہو ایسے بیٹھ سکتے ہیں اور دل کی اتھا دلائیوں سے توجہ کے ساتھ بیٹھ کریں جب دہائرہ کہیں اپنا چہرہ رائی طرف کریں اللہ اللہ کہتے وقت لیفت طرف کریں اور اپنے دل اپنے ہاتھ کی اوپر ضرب لگائیں انشاءاللہ ذکر کی مرکس سے گناہوں کا جو زنگ ہے وہ دھولے کا اور اللہ تعالی دل کو پیس کا سکون اور اتمنان عطا فرمائے کوئی بھی قبولیت کی رات ہے پیچھے تک کوئی بھی بھائی فموچ نہ رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کا ذکر کرو تو ایسا لگے کہ دنیا وارے تمہیں دیوانہ اور پاغل کہیں یہ دیوانہ اور پاغل بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی قرآن پاک پر فرماتا ہے وَمَنَا عَرَتَهَمْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْغَا اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے مو پھیرتا ہے میرے ذکر نہیں کرتا تو اللہ فرماتا ہے دنیا میں میں اس کا رزق اس کی معیشت اس کے لیے تانکہ دیتا ہوں قیامت والے دن جب قبر سے اٹھے گا تو وہ اندہ ہو کر اٹھے گا اس لیے یہ ذکر میرے نبی کی سنت بھی ہے اللہ کا حکم بھی ہے اور میرے ولیوں کا سوسیاء کا طریقہ بھی ہے تو کوئی بھی بائی خموشتہ رہے آج کی اس پر برکت رات میں محبت کے ساتھ حکر کریں حسنی ربی جلاللہ ماں فی قلب غیر اللہ ماں فی قلب غیر اللہ ماں فی قلب غیر اللہ حق اللہ موجود اللہ حق اللہ موجود اللہ حق اللہ موجود اللہ نور محمد صل اللہ لا الہہ 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 حق اللہ لا الہہ حق اللہ اللہ علیہ اللہ 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 محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ السلام اللہ 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 سن کو جگا کے سنسلہ اللہ بارے گوہ دورا سلام علیہ وآسین وآسین اللہ سلام علیہ وآسین وآسین اللہ سلام علیہ وآسین اللہ سلام علیہ وآسین وآسین اللہ سلام علیہ وآسین وآسین اللہ سلام علیہ 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 وآسین موسیقی 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 مولانا صاحب اس کو گزار ہو کہ مولانا صاحب کو جنرک مولے اب نیزلین سے آئے اور ہمارے جتنے ساتھی ہمارے اگزیترین مہمولز ہیں جب سے پیر صاحب یہاں آئے بڑے مل کر کام کرتے ہیں بڑے مل کر پیر صاحب کے ساتھ سب کے گھر جاتے ہیں مہمول یمین ہوتی ہے دو 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 سلام ہوتا ہے کئی جگہ پر ہمارے ارمان بھائی دنیا سے گزر چکے دو تین بار پیر صاحب کو دعا کر دعا کر انشاءاللہ جانے سکتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کی زندگی لمبی عطا ہے آج ہم نے اللہ سے زندگی مانگی ہے اور پاک اور پریزگاری والی زندگی مانگے ہیں لیکن میں چاہتا میں مانتا اللہ سے پیر صاحب کی زندگی لمبی ہو وہ ہمیشہ یہاں آیا کرے اور ہمارے لئے یہ جو دین کی راہ ہمیں دکھا رہے ہیں ہمیں جو یہ زکر کی راہ دکھا رہے ہیں ہم جس طرح اس میں بھل گئے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم ہم سب کو اسی راستے پر رکھے آج ہمارے بات تریمہیں پیر صاحب مولانا صاحب سب تشکریہ دعا کر تھا کہ آپ میں آئیں پلیس کھانا بنا ہوا اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے پھر کھانا کھائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد چلاتی تصویر پڑھیں گے پھر جو چاہے ہمارے ساتھ سینٹر پر چلے جو گھر جانا چاہے جاس ہے لیکن جو مقصد ہے وہ مقصد ہم پیر صاحب کے ساتھ یہاں ذکر کرنا تھا دو دو سام پڑھنا تھا صلاح کی تصویر پڑھنے کا وہ ہم پورا کرتے تو یہاں سے چاہیں بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ہمارے مطرم سید حاجی خلیق صاحب اور جتنے بھی ہمارے وہ کمیٹی مبران وہ بھائی وہ ہماری بہنیں وہ بزرگ جو وہ ہمیشہ جب بھی کوئی پروگرام ہو جب کوئی فنکشن ہو دل و جان سے کام کرتے ہیں میند کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں اور جب جانتے ہیں کہ اس یہ گزرے دور میں اور اس دیارے غیر میں کوئی بھی کام کوئی آدمی اکیرے نہیں کر سکتا اور اتنے بڑے بڑے پروگرام یہ فنکشن جو بھی ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کی مدد اور تعاون سے ہوتے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی یہ خدمت یہ تعاون عبور فرما کر سب کو دنیا اور آخرت کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے خصوصی طور پر ہمارے بھائی انگول علی صاحب جو چاند دن کا ریپورٹ ہوئے ہیں جب بھی شب براد یعنی شیف یا پروگرام ہوتا تو یقین جانے وہ سارا دن کام کرتے کھانے بناتے برطن دوتے آج ہمارے ساتھ نہیں تھے ہمیں بڑا یعنی ان کی یاد آنکھوں میں آسو آ رہے تھے ہماری ان کے لیے دعائیں ہیں انہوں نے دین کا کام کیا چک کا کام ہے ہم ان کے لیے دعائی کرتے رہیں گے اللہ ان کی قبر پر کروڑوں کروڑوں رقم دے اور برکتیں آ رہے ہیں اسی طرح سے ہماری کمیونٹی میں سے مسلمانوں میں سے جو بھی جا ہمارے بزرور بھائی بہنیں بچے پوت ہوئے ہیں اللہ تعالی ان سب کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نظور فرمائے خصوصی ہمارے بھائی منصور جبیت صاحب ان کی امی جان چند دن پہلے پاکستان میں پوت ہوئی ہے دعا اللہ تعالی ان کی بھی بخشت فرمائے قبر پر رحمتوں کا نظور فرمائے مارے مطلب رضی آئی صاحب کی امی جان جو میں کے دن پوت ہوئی جنازہ ہوا اللہ ان کی قبر پر بھی رحمتیں نظور فرمائے ہمارے خصوصی ہمیشہ پروگراموں میں دعا شعبت صاحب ہیں بھائی جاز صاحب ہیں تعابون کرتے ہیں اور اسی طرح ہمارے آج ہال کے لیے پنندر شیف کے لیے بہت ساتھ لوگوں نے تعابون کیا بھائی صلیق صاحب ان کی مرحبت سبتان میں ہیں اپریشن ہوا ہے اللہ تعالی ان کو صحت ایک کام کا اللہ تعاق فرمائے اور بھی جتنے آپ حضرات بزرور ماں بہنیں اب سب کے نام میں نہیں لے سکتا جو بھی یہاں موجود ہیں اللہ آپ کے رزق میں قربار میں ایمانوں میں مزید برکتیں عطا فرمایا اور آپ سے یہ بھی عزت کرتا چلوں رمضان شیف کے کلندر جہاں پر موجود ہے ٹائمٹ اگر رمضان شیف کا ضرور لے کر جائیں اور محمد اشرا میرے لیے یہ بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے میں ہمیشہ آپ کو بھی یہ رسیت کرتا ہوں عام طور پر آپ مولمیوں کو دے گئیں ہمارے پیر صاحب کے بردادہ پیر آگے آپ کے دادہ آپ کے والد ابھی آپ کے جتنے بھائی ہیں سب صوفی اور اسی رحم پر جیسے پیر صاحب ہیں اور میرے پیر مرشد ہیں اور ہمیں بھی یہ رسیت کی کہ ہم جیسے پڑھے لوگوں کو تبلیغ کریں خود بھی اس پر عمل کریں وہی پیر اور وہی پولما کامیاب ہیں کہ جو پڑھے لوگوں کو تبلیغ کر اس پر عمل بھی کریں میں یہ فخر سے قرآن انہوں نے قرآن پاک یہاں پورا حفظ کمپلیٹ کیا مجھ سے کیا اور انشاءاللہ اس رمضان شریف میں وہ ترابی بھی پڑھائیں گے وہ حفظ جو آ سکتے ضرور تشریف لائیں سائیس رمضان پہ انشاءاللہ ختم شریف ہوگا قرآن پاک کا آپ میسج ہوگا ریڈیو میں اعلان ہوگا ضرور تشریف لائیں ختم شریف کی محفظ میں جہاں بچوں کو قرآن پاک 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 دل سے اپنے اللہ اور رسول کی نزا کی خاطر ضرور آپ تعابن کر جئے گا بھی رمضان شریف انشاءاللہ ہم اس پر کام کچھ شروع کریں گے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے آج اعوذ بسم اعبد ولم يولد ولم يكن له قفو موسیقی 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 والذین انعبت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الاسلامین ذلك الكتاب العرب فيه ندل المتحقین الذین یؤمنون بالغیب ویطیبون الصلاة ومما رزقناهم يوفقون والذین یؤمنون بما أنزل إليک وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم یوقنون أولئك على هدن من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم إن رحمة الله قريب من المفسقین وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد بذاركم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيجها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليما اللهم صل على سيدنا وضولنا محمد وعلى آل سيدنا ومعلى آل محمد بارك وسلم وصلح عليه سبحان رب رب العزة عمّا يصفو وما سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محسوس آمن دعا سے پہلے یہ بھی معذ کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ظلم کا تطلیفوں کا رشانی وشکار ہیں آج کی اس موقع قطرات میں دعا مانگے اللہ تعالی سب دنیا کے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نظر فرمائے سب دن فلسطین میں اور دشمیر میں اور خاص طور پر ملک پاکستان کے لیے دعا کریں اللہ تعالی وہاں جو بھی اندرونی بیرونی خطرات ہیں اور آئے دن وہاں پر یہ بمباریاں اور اس سران دہشت کرتی ہوتی ہے بے خنا روک مرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے برے آمان کا یہ نتیجہ ہے اللہ ہمیں نیک بنائے اور اس عذاب سے ہمارے ملک کو اور قوم کو نجات عطا کرنا ہے فیزی کے اندر نیوزی لینڈ میں امریکہ میں کنیٹا میں جہاں بھی ہریا میں بنگا دیش میں اور فریقہ میں جہاں بھی ہمارے مسلمان فیملیاں حضور و اقبائی جانے رہتی ہیں اللہ تعالی ان سب پر اپنی رحمتوں کا نظر فرمائے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 و موسیقی 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 اور مولا کریم ہمارا جینا مرنا تیرے محبوب کی عداؤں کے ساتھ اور آج کی صداد قصد کے ہماری تمام بہنوں کی دل کی مرادیہ تمام مسلمان جتنی فیبنیز یہاں پہ ہیں انہیں اتفاق اور محبتیں رسیب فرمائیں انہیں ایک راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائیں وہ راہ میرے نبی کی غلامی کی راہ ہے اس نبی سے وفا رسیب فرمائیں اس نبی کی عداؤں پہ چلنے کی توفیق اور ہماری حسان سے اس نبی کی عداؤں پہ گزرنے کی توفیق اور یہ بھی دعا کریں علامہ حضاروی صاحب اور علامہ حضی عیمر صاحب اور دیگر جو ہمارے اہل سنت کے علماء حق یہاں پہ موجود ہیں اس سردمی پہ بالخصوص حضاروی صاحب جن کابشوں کے ساتھ دین حق کی خدمات سر انجام کر رہے ہیں مولا کریم ان کے جذبوں میں کاملی اور عبتوں کے ساتھ اور جذبوں کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ ہر نیا زند ہے میرے نبی کی حمدوں کے فیرس اور اس حضاروی صاحب اور اس حضاروی صدقے مجھ سے اگر کسی سے بھی پتائی مجھے بھی معافت مانا فکر پھر ہم سب کو نصیر لا الہ بہت مبارک سب کو بہت مبارک سب سے بنائے اعظام ہوگی بہت مبارک مجھے بہت مجھے بہت مبارک سب سے بنائے اعظام ہوگی سب سے بنائے اعظام ہوگی سب سے بنائے اعظام ہوگی بہت مبارک تکتا ہے موسیقی